اسلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم دوستوں آپ نے سنا ہوگا کہ انسان دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے اور یہاں سے اکیلا ہی جائے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے تنہا ترین انسان کی ایمازون کے گھنے جنگلات میں زمین میں گھڑے کھوت کر جانوروں کو گرا کر ان کا شکار کرنے والے برازیل کے ایک نایاب جنگلی قبیلے کا آخری فرد چوبیس اگست دو ہزار بائیس کو مردہ حالت میں ملا اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ کا ایک اہم باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا انیس سو پچنمے تک جدید انسانوں سے الگ تھلگ رہنے والے ہزاروں سال پرانے اس قبیلے کے صرف سات افراد باقی تھے جن میں سے چھ افراد کو چھبیس سال پہلے اس علاقے میں غیر قانونی مادنیات نکالنے والوں نے پلاننگ کے ساتھ مار دیا یہ شخص جس کا نام کسی کو معلوم نہیں موجزاتی طور پر بچ گیا اور چھبیس سال سے اپنی دنیا کے آخری انسان کے طور پر رہ رہا تھا اور دنیا اس انسان کو مین آف دی ہول کے نام سے جانتی تھی اس کا قبیلہ ایک بڑا شکاری قبیلہ تھا جن کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ستر کی دہائی میں ان پر زمینداروں نے حملہ کر کے اس پورے قبیلے کو ختم کرنے کی کوشش کی اس قتل عام میں قبیلے کے چند لوگوں کے سوا سب لوگ مارے گئے یہ معلوم نہیں ہے کہ مین آف دی ہول کونسی زبان بولتا تھا اس کے لوگ خود کو کیا کہتے تھے یا اس کا نام کیا تھا برازیل کی حکومت گزشتہ چھبیس سال سے تنہا رہنے والے اس شخص کی سخت حفاظتی نگرانی کر رہی تھی جو گزشتہ سال ساٹھ سال کی عمر میں وفات پا گیا اس کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا اور اس کے پاس مکاو پرندے کے پر پڑے ہوئے تھے ایک مقامی ماہر مارسلو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ موت کا انتظار کر رہا تھا تشدد کے کوئی نشان نہیں تھے انہوں نے مزید کہا کہ اس شخص کی موت شاید اس کی لاش ملنے سے چالیس سے پچاس دن پہلے ہو چکی تھی دو ہزار اٹھارہ میں ایک ادارے فنائی کے عراقین نے اسے جنگل میں ایک موقع کے دوران فلم آیا فٹیج میں اسے کلہاڑی سے مشابہ چیز کے ساتھ ایک درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے برازیل کے ایمیزون جنگلات میں دنیا کے سب سے زیادہ جنگلی قبائل پائے جاتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں اور عبادی آٹھ لاکھ کے قریب ہے اگر دنیا یوں ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی تو ہزاروں لاکھوں سال سے زمین کے یہ مالک قبائل جدید انسانوں کے کبھی نہ ختم ہونے والی حوث کا شکار ہو کر یوں ہی مادوم ہوتے رہیں گے بین آف دی ہول تقریباً چھبی سال تک ایمیزون کے گھنے جنگل میں اکیلا رہا اس لیے اس کو دنیا کا تنہ ترین انسان بھی کہا گیا ہے انسان جہاں جانوروں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے وہاں اسے اپنے ماضی کو بھی زندہ حالت میں محفوظ رکھنا چاہیے تو یہ تھی دوستوں دنیا کے تنہ ترین انسان مین آف دی ہول کی چھوٹی سی داستان مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں